بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میرے بہن بھائی امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے میں بنا رہی ہوں وہ سفید چنے اور یہ وہ چنے ہیں جو ہم بزار سے لیتے ہیں جو چاول چھولے بھی جو چاول چھولوں والے چنے ہوتے ہیں وہ والے چنے ہیں چاول چنے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں یا ہم بزار سے ویسے ہی لے لیتے ہیں یہ وہ چنے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ جو ویورز جو ہیں میرے جو میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں جو میرے چینل پر آ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں چینل کو ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ جس طرح میرا ساتھ دے رہے ہیں میں اس کا جو ہے میرے پر الفاظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہوں لیکن اتنا جاننے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا بہت شکریہ تو میں اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے ادا کر رہی ہوں تو چلیے میں ویڈیو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا اور اسی طرح مجھے میری حوصلہ افضائی کرتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے لئے میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی اور چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پاؤ چینل لے لیے ہیں اور میں نے تین گھنٹے پہلے ان کو بھگو دیا تھا اور اس میں جو ہے وہ میں نے تقریباً پانچ کلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اس میں میں عبد شامل کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ ہے بیکنگ سوڈا اور ایک چائے کا چمچ ہے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ چمچ جو ہے نا آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے جلانا ہے اس میں تاکہ سوڈا جو ہے وہ ایکول ہر چنے کے اوپر جو ہے وہ آ جائے کہیں زیادہ کہیں کم نہ ہو تو اس طرح جو ہے وہ گلنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جسٹ یہ دو چیزیں ہمیں ڈال کے ہم نے راک دی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور بس یہ ابھی اس کو ہم بند کرتے ہیں ککر کو تقریباً بیس منٹ کے لیے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی تقریباً پچیس منٹ کوکر چلایا ہے بیس منٹ نہیں چلایا بیس منٹ بعد میں نے دیکھا تھا تو ابھی چنے اس طرح کے نئی گلے تھے تو میں نے مزید پانچ منٹ کے لیے بند کیا اور یہ دیکھیں یہ کس طرح یہ دیکھیں میش ہو رہے ہیں یہ چنے یہ دیکھیں اس طرح انگل چکے ہیں یہ چنے اور اس میں پانی بھی موجود ہے تھوڑا سا پانی رہنا چاہیے اس میں اس کے گریوی کے لیے اور اس طرح تھوڑا سا جو ہے وہ میرے چنوں کو اس طرح میش کر لیا ہے تاکہ یہ ریلی ملی سی ایک اچھی سی گریوی بن جائے ہماری اور یہ اسی طرح ہوتے ہیں بازار میں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ گلے ہوئے ہیں کچھ سابوت ہیں کچھ میش ہو گئے ہیں اس طرح یہ چنے ہو گئے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے انگریڈینس باقی سالہ جات میں جو ہم نے دی ہے تقریباً ایک چھٹکی جو ہے ٹاٹری لی ہے ٹاٹری خٹی ہوتی ہے بہت زیادہ پانساری کے دکان سے حرام سے مل جاتی ہے دو تین چھٹکیاں میں نے اجوائن کی لی ہے اور اس کو جو ہے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے آدھی چھائی کی چھمچ زیرا پاوڈر ہے اس کو بھی بہت زیادہ باریک نہیں کیا میں نے ایک چھائی کا چھمچ میں نے مرش لی ہے پسی ہوئی مرش لال مرش پاوڈر آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اس کو اور ایک چھمچ جو ہے وہ گرم سالہ ہے پیسا ہوا مکس ایک کھانے کا چھمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاوڈر یہ زیادہ جائے گا اس میں دو تین چھٹیاں کلونجی کی لے لی ہے ایک چھائی کا چھمچ کسوری میتی ہے ساف کر کے میش کر لیا ہے اس کو میں نے اب یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے شامل کی ہیں اور اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے مکس نہیں کرنا تین حدی مرچیں کٹ لگا کر میں نے اس میں ڈال دی ہے کہ گھی جو ہے وہ کس قدر گرم ہے کہ اس میں سے بہت زیادہ دھوا نکل رہا ہے میں نے تقریباً پانچ کھانے کے جمچ گھی لیا ہے اور گھی اتنا گرم کیا ہے اس کو اتنا کرکڑایا ہے کہ اس میں سے یہ دیکھیں کیسے دھوا نکل رہا ہے اب آپ نے اسی طرح کرکڑاتا ہوا گھی جو ہے وہ اس مسالے کے اوپر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کٹ کے ڈالیں آپ دیکھیں کہ گھی کتنا گرم تھا ہری مرچوں کو دیکھیں آپ کے کتنی وہ پک گئی ہیں اس گھی کے گرم ہونے سے اب آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں مسالے کو ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے بہترین قسم کے بزار والے چنے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں چاول چھولے جسے کہتے ہیں یہ وہ والے چنے ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بلکہ وہ نان کے ساتھ بھی بیچتے ہیں اس کو اور یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے آپ یقین مانیے کہ یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے بلکل اسی طریقے سے بنتے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اگر آپ اس کو بنائیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہ ہی ہیں جو آپ بزار میں لکھاتے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے چنے جو ہیں بزار والے بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے زبردست لگے ہیں بہت ہی آپ اس کے ساتھ زیرے والے چاول بنائیں تڑکے والے چاول چھولے تیار ہیں آپ کے آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی آسان سیدھی سادھی اور بہت اوریجنل ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے بتائیں میں آپ میں کس طرح بہتر بنا سکتی ہوں اپ یہاں بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے می نے چاول چھولے چھولے چنے بنائی ہیں بزار والے اوریجنل ریسپی کے ساتھ آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو چاول تڑکے والے بنائیں اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل چاول چھولے چنے کے انداری ہیں کچھ ایک ہے جو آپ میں اپنا بزار سے لے کر آتے ہیں یہ بیلکل اوریجنل ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ سیدھی سادھی ریسپی ایس کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ابھی جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ بھول جائیں گے اور سبسکرائب کا پٹن دبا دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیگن بھی دبا دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز کی روٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیے آئیے ہم چاول چھولے والے چنیں تیار کرتے ہیں